ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل الرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا مذبان اشرف علی نصیم عزیز طلبہ طالبات ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات لازمی کا حصہ احادیث آج ہم حدیث نمبر پندرہ کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں حدیث نمبر پندرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے اب اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں من جس شخص نے سامہ روزہ رکھا رمضان رمضان مبارکہ وقامہ اور اس کا قیام کیا ایمانا ایمان کی حالت میں و احتسابا اور ثواب کی نیت سے غفرالہو معاف کر دیے گئے اس کے ما تقدمہ جو اس نے پہلے کیے من ذمبہ اپنے گناہوں سے اس قام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا جس نے ایمان اور عجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے جس نے ایمان اور عجر کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے اس طلبہ طالبات آئیے اب حدیث نمبر پندرہ کی تشریح پڑھتے ہیں قرآن مجید میں روزے کے لیے لفظ سومن اور سیامن استعمال ہوئے ہیں سومن کی جمع سیام ہے اور اس کے معنی ہے کسی کام سے رکنا باز آنا یا ترک کرنا جبکہ شریح اسطلح میں صبح و صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات اور دیگر نفسانی خواہشات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے قیام رمضان سے مراد کیا ہے قیام رمضان سے مراد رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں عبادات کے لیے قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا جس طرح نماز تراوی عدا کرنا نوافل پڑھنا یا نماز تحجد عدا کرنا وغیرہ ہے روزے کی فرضیت روزہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو ہر آقل بالغ اور تندرست یعنی صحتمند مسلمان پر رمضان المبارک کا پورا محر رکھنا فرض ہے قرآن مجید میں سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیا گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گئے تھے ایک دوسری آیت ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُشْيَحَ رَفَلْ يَسْخُمْ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے عزیز طلبہ طالبات آئیے اب رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں رمضان المبارک ایک بہت بابرکت مہینہ ہے اس مہینے کے اندر انسان کے اندر ایک دینی مزاج پیدا ہو جاتا ہے اور ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ سبر اور تقوی کے مطابق اپنے روز مرہ کے معمولات کو سرانجام دے رمضان المبارک میں ایک مخصوص دینی فضا پیدا ہوتی ہے اور اسی مخصوص دینی فضا پیدا ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک کو نیکیوں کی فصل بہار کہا جا سکتا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل الرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا مذبان اشرف علی نصیم رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے یہ پہلو بڑی اہمیت کے حامل ہیں نمبر ایک زبط نفس انسان مسلسل ایک مہینہ صرف اللہ تعالی کی رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتا ہے تو اس طرح اسے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی قوت حاصل ہوتی ہے اور یہی وہ قوت ہے جس کے ذریعے انسان ہر شیطانی چال اور اس کی ترقیب کا مقابلہ آسانی سے کر سکتا ہے نمبر دو روزوں کا ثواب ابھی جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر پندرہ اس کے مطابق ایمان اور احتساب کی نیت سے جو شخص روزے رکھتا ہے تو اس کے روزوں کے ثواب کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے بہ آسانی لگایا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک ہو جاتا ہے لیکن روزے کی تو بات ہی کچھ اور ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ تو خاص میرے لئے ہے اس لئے اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا دوں گا نمبر تین باب الریان حضرت سحل بن سعید روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے کل آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لئے ہے جس سے باب الریان کہتے ہیں نمبر چار روزہ بطور ڈھال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ گناہوں سے بچانے والی ڈھال ہے یعنی یہ انسان کو غیبت، چولی، جھوٹ، حرام خوری، بدکاری اور دیگر گناہوں سے اور اخلاقی برائیوں سے بچاتا ہے نمبر پانچ نزول قرآن کا مہینہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید جیسی عظیم اور جامع کتاب نازل ہوئی اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل لناز رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے نمبر چھے جسم کی زکاة حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے عزیز طلبہ طالبات رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے یہ تھے چند اہم پہلو رمضان کے روزے بظاہر تو مشکت والا کام محسوس ہوتا ہے مگر اپنے مقصد اور نتیجے کے اعتبار سے روزہ کا عمل انسان کے لئے دنیا میں رحمت کا باعث بنتا ہے اور آخرت میں بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے گا اس لئے ہمیں رمضان المبارک کے روزوں کا مکمل احتمام کرنا چاہیے عزیز طلبہ طالبات اس کے ساتھی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا آج ہم نے اسلامیات لازمی کے حصہ حدیث میں سے حدیث نمبر پندرہ کا ترجمہ اور تشریح پڑی ہے مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے